بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام کو عمل میں لانے کے لیے اقدامات کیے ہیں یہاں ہم نے 45 ایسے پوائنٹس ایڈنٹیفائی کیے ہیں کہ جہاں سے تمام سٹی کے اندر انٹری اور ایگزٹ ہو رہی ہے اس میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں پرسنز ہیں موٹسائیکل جتنے بھی ویکلز ہیں جو انٹر ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے مانیٹر ہوں گے جی پیشل انیشیٹیف پولیس ٹیشن سپس کے تھرود پنجاب پولیس کے تھانوں کو دو عصو میں تقسیم کیا گیا ہے ہر تھانے کا ایک فرنٹ اینڈ ہوگا اور ایک بیک اینڈ ہوگا فرنٹ اینڈ کو اس کی اپلفٹ کی گئی ہے اس کو پیپل فرنڈلی بنایا گیا ہے اس میں جو ہمارے موڈرن گیجٹس ہیں ان کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو سروسز پنجاب پولیس پولیس ٹیشنز میں پروائیڈ کرتی ہے ان کو ایزی پبلک کے لیے کیا جائے ان کو آئیٹی بیس پروسیس کے ذریعے ہم ریپلیس کریں جو ہمارے اول پروسیس تھے ان کو نئے پروسیس کے ذریعے ہم ریپلیس کریں اس میں پنجاب میں بہت سارے تھانے ہوئے ہیں ہم اگر سائیوال کی بات کریں تو ہمارے سترہ میں سے آٹھ تھانے ہیں جو ہم نے سپس پہ کنورٹ کر لی ہیں کمپلیٹلی ان کے دو پارٹس ہیں ایک ہمارے سوفٹ انیشیٹیوز ہیں اور ایک ہمارے جو بیلڈنگ کے حوالے سے اور آئیٹی گیجٹس کی پریزنس کے حوالے سے یہ دونوں ہم نے اچیف کر لی ہیں اس میں ہماری ٹائم لائنز ہیں کرائم ریجسٹریشن کے لیے کہ ہر ایف ای آر جو ریجسٹر ہونی ہے تو اس کی اپلیکیشن کی سبمیشن سے لے کے اور ایف ای آر کی ریجسٹریشن تک ہم نے ایک ٹائم لائن دے دی ہے جس کو ہم میٹ کریں گے ان تھانوں میں ہم نے لوگوں کو ایک اچھا خوشگوار محول دینے کے لیے کچھ تھیمز کو سلیکٹ کیا ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ نامور شخصیات جو یہاں کے رہنے والے تھے ان کی یادوں کو بھی تازہ کیا جائے تو اگر میں آپ سے تھانہ صدر چیچا وطنی کی بات کروں تو اس میں ہم نے مہدی حسن صاحب چونکہ اس تھانے کی جو سکشن میں رہائش پذیر تھے بہت پرانی بات ہے تو اس تھانے کو ہم نے مہدی حسن صاحب کے حوالے سے منصوب کر دیا ہے اس تھانے میں ان کی بہت ساری تصاویر ہم نے لگائی ہیں جو مشہور گانے انہوں نے اپنے دور میں گائے وہ ہم نے اس کے علاوہ میوزک کے کچھ ایکیپنٹس ہیں جو ہم نے وہاں ڈسپلے کیا تو اس تھانے کو ایک پورا تیم مہدی حسن صاحب کے حوالے سے ہم نے دیا ہے اسی طرح ہمارا ایک تھانہ ہے ہڑپا جو کہ چار ہزار سال پرانی تہذیب کی اکاسی کرتا ہے اس تھانے کو ہم نے کمپلیٹلی ہڑپا کی طرز کے اوپر ہم نے رینویٹ کیا ہے ہمور شخصیات جو سائیوال سے بلانگ کر دے تھے ایک دیوار پوری ان کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں تو ایک پرائیڈ آف سائیوال کے نام سے ایک وال ہم نے اس تھانے کے اندر رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی تصویریں آویزہ ہیں جن میں تارک عزیز صاحب ہیں منیر نیازی صاحب ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو سائیوال کی مشہور شخصیات تھی وہ وہاں ان کی تصاویر آپ کو نظر آتی ہیں جی پنجاب پولیس نے موجودہ دور کے ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ویلاریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے خاص کر کے سٹیپس اٹھائے جس میں پولیس تحفظ مرکز کے قیام کوئی یقینی بنایا ہر زیلے کے اندر اگر میں آپ سے سائیوال کی بات کروں تو سائیوال میں ڈی پی آفیس میں جیسے ہی آپ انٹر ہوں تو آپ کو سب سے پہلے رائٹ سائٹ پہ پولیس تحفظ مرکز ملتا ہے اس کے اندر جتنے بھی معاشرے کے وہ پیسے وے تبقات کے لوگ ہیں مثال کے طور پر ٹرانسجنڈرز ہیں معذور لوگ ہیں وہ لوگ جو بول نہیں سکتے وہ لوگ جو سن نہیں سکتے بزرگ افراد ان کے لیے ہم نے یہ ڈیڈیکیٹڈ اپنا پولیس تحفظ مرکز بنایا جتنا بھی ہم نے سٹاف اپنا پولیس کا ڈپلائے کیا ہے ان کو ہم نے جو نیسیسری ٹریننگز تھی پہلے وہ دی مثال کے طور پر ہمارے جو فیمیل اور میل آفسرز وہاں تائنات ہیں کو ہم نے سائن لینگویج سکھائی اب وہ سائن لینگویج میں بات کرتے ہیں اگر کوئی ایسا شہری آ جائے کہ جو بول نہیں سکتا تو وہ اس کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے وہاں اپنے ایک وکٹب سپورٹ آفسر ایک ٹرانسجنڈر جو ہے وہ ہم نے ریکروٹ کیا اور اس کو وہاں بٹھایا ہے تاکہ وہ ٹرانسجنڈر کے ساتھ بات چیت کر سکے جی بالکل پولیس کے روئیے کے حوالے سے بہت ساری شکایات مجھ تک پہنچتی ہیں اس پہ ہماری سٹریٹیجی ہی ہوتی ہے کہ ایک تو اپن ڈور پولیسی ہے ہمارے پاس جتنی بھی کمپلینٹس آتی ہیں میں پرسنلی پولیس کے اٹیچوڈ کے حوالے سے شہریوں کے ساتھ ان کے روئیے کے حوالے سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ذاتی طور پر ان تمام کمپلینٹس کی انکوائریز کو مانیٹر کروں اور پھر اس میں جو بھی گلٹی ہوتا ہے اس کے خلاف ہم بھرپور کاروائی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ایک بڑا اہم جو ہم نے یہاں ایک سٹیپ لیا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی ایک دیڈی کےٹڈ سنیپ چیکنگ ٹیم بنائی ان کو ہم نے باڈی کیمز پروائیڈ کیے اس کے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں بھی یہ سنیپ چیکنگ کرتے ہیں ویکلز کو چیک کرتے ہیں لوگوں کو چیک کرتے ہیں تو ان کے باڈی کیمز میں وہ تمام ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جتنے بھی پولیس آفسرز وہاں ڈیپلائیڈ ہیں ان کے کنڈکٹ کو ہم اپنی ہی اس ریکارڈنگ سے چیک کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ پبلیس کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی اگر کوئی شکایت ہوتی ہے تو بعد میں ہم اس کو انکوائری کی سٹیج پہ ہم اس کو وہاں اپنی اس ریکارڈنگ کے ذریعے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی فورس کی ویلفر کو مندنظر رکھتے ہوئے بھی بڑے اہم سٹیپس لیئے جن میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے اپنی تمام کنسٹرنگری اور آفسر جتنے بھی ہیں ان کی ہیلتھ سکریننگ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہمارے تمام فورس کے ممبرز ان کی ہیلتھ سکریننگ کروائی گئی اگر کسی کی کوئی بیماری تھی تو اس کو پھر ہم نے سبسگوینٹلی ہاسپٹلز کے ساتھ کوارڈنیٹ کر کے ٹریٹ کروایا اس کے ساتھ ہم نے اپنی فورس کے جتنے بھی سست تھے جو شادی شدہ تھے جن کے بچے سکول جاتے تھے اور ان کے ہم نے ایم او یو سائن کی ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کے ساتھ اور ان کو ہم نے بہت سارے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز سے بڑی ففٹی پرسنٹ اور بڑی زیادہ ہم نے اس میں ان کو کنسیشنز لے کے دی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک اور جو ایمپورٹنٹ سٹیپ تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو ایک چھت کے نیچے پولیس کی تمام سرویسز اپنی ہی فورس کو پروائیڈ کرنی تھی اس کے لیے ہم نے یہاں سائیوال کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ پولیس ویلفیر مرکز کو قائم کیا ہے اب جتنے بھی ٹرانسٹر پوسٹنگز کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے اور جتنے بھی ان کو ڈسٹرک پولیس آفسر کے آفس سے لیٹے جتنی بھی سرویسز ہوتی ہیں وہ ایک چھت کے نیچے پولیس ویلفیر مرکز کے اندر ہم انہیں پروائیڈ کرتے ہیں پھر سائیوال میں خاص کر کے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہم نے بڑا ہی تفصیلی کام کیا ہم نے یہاں آئی جی صاحب کے حکمات کے اوپر ہم نے مساک سینٹر کا قیام عمل میں لائیا گیا اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کو ایک چھت کے نیچے ہم اکٹھا کریں ان کے معاملات کو ان کے مسائل کو دیکھیں اور ان کے درمیان بین المذاہب ہمانگی کو پرموٹ کریں اس سلسلے میں سائیوال پولیس وقتاً فا وقتاً مختلف پروگرام بھی ان کو بھی منقد کرتی رہتی ہے ہم نے سائیوال پولیس میں فیمل ورک فورس کی امپاورمنٹ کو انشور کرنے کے لیے دو بڑے ہم سٹیپس لیے ایک تو یہ کہ ہم نے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کی آئی ٹی کی اندر جتنی بھی ہماری لیڈی آفسرز تھی ان میں سے میجارٹی کو کمپیوٹر سے وہ شناسہ نہیں ان کو ہم نے کمپیوٹر لٹریٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ موجودہ آئی ٹی کے نظام کو بھرپور انداز میں چلا سکیں ان کے لیے ہم نے کمانڈ گروپ آف کالوجیز کے ساتھ یہاں ایک ایم ایو سائن کی اور وہاں ان کو پروپر ہم نے کمپیوٹر کے اندر آئی ٹی کے ڈیفرنٹ گیجٹس کے اندر ہم نے انہیں ٹرینڈ کیا جو پنجاب پولیس کا جدید نظام ہے اس کے تحت وہ مختلف تانوں کے اندر ڈیوٹیز کر رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم نے اپنی جو لیڈی کونسیبرز تھی ان کی ڈیپینڈنس اپنے میل میمبرز پہ کم کرنے کے لیے ایک بڑا اہم سٹیپ لیا وہ یہ تھا کہ ان کو ایک بڑا شکوہ یہ رہتا تھا کہ ان کو مومنٹ کے لیے موٹسائیکل کی ضرورت ہوتی ہے کسی اپنے میل فیملی میمبر کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے ڈراؤپ کرنے کے لیے اس کا حال ہم نے یہ نکالا کہ ہم نے انہیں ٹریننگ دی موٹسائیکل چلانے کی اور گاڑی چلانے کی اس سے یہ ہوا کہ ہماری جو فیملی سٹاف ہے وہ انہوں نے اپنے خود بائک سے رینج کی ہیں گاڑیاں رینج کی ہیں اب وہ اپنے گھر سے اپنے ڈیوٹی پلیس تک خود اپنی موٹسائیکل اپنی گاڑی چلا کے آتی ہیں جس سے ان کی میل فیملی میمبر کے اوپر ڈیپینڈنس جو ہے وہ کم ہوئی ہے تو ہمارا جو سائیوال کے اندر جو فیمل ورک پورس کی امپاورمنٹ کا سلسل ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے اسی طرح چلتا رہے گا